سلام علیکم قویت کے اندر کچھ بڑے اعلان ہوئے ہیں جس میں ایک اعلان یہ بھی ہوا ہے کہ قویت کی گورنمنٹ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ سو کیڑی سے لے کے ایک ہزار کیڑی تک قویت میں باہر کے لوگوں کے اوپر فائن لگائے جائے گا کن لوگوں کے اوپر لگائے جائے گا آئی اے نیوز پوری جانتے ہیں قویت میں جو لوگ چوکل مبارکیا یا پھر المبارکیا مارکٹ ہے قویت سٹی کے اندر جہاں پہ دوکانوں کے سامنے دیواروں کے اوپر یا پھر جو پیلر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بیٹھنے کی بینچ ہے ان کے اوپر کسی بھی ٹائپ کا کوئی بھی اسٹیکر یا پھر کوئی ایڈورٹائزمنٹ اگر چپکاتے ہیں لگاتے ہیں تو ان کے اوپر سو کیڑی سے لے کے ایک ہزار کیڑی تک گرامہ لگائے جائے گا اور یہ کیسے لگائے جائے گا کیونکہ جو ایڈورٹریزمنٹ یا پھر جو کچھ بھی چپکاتے ہیں اسٹیکر اس کے اوپر فون نمبر ہوتا ہے کسی بھی کام کو اگر وہ کروانے کے لیے فون نمبر لگاتے ہیں اسٹیکر لگاتے ہیں تو ان کے اوپر گرامہ لگائے جائے گا یہ پہلے ایک بار وارننگ دی گئی ہے اس کے بعد بھی اگر لوگ دوبارہ چپکاتے ہیں کبھی بھی پکڑے جاتے ہیں یا پھر اسٹیکر چپکے ہوئے ملتے ہیں تو ڈائریکٹ فائن لگائے جائے گا کیونکہ یہ پیسہ گورمنٹ میں جائے گا اس لیے وہ یہ گرامہ دینے میں فائن لگانے میں کوئی بھی سنکوچ نہیں کریں گے ایک ہزار کیڑی کا فائن بھی لگایا جا سکتا ہے کوئت میں جو نیرکشن کرنے والے ٹیموں کے ساتھ شیکہ امتھلال احمد ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آشک کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں دورانا پڑے گا اور ایسے اولنگن نہیں ہوں گے سبھی لوگ جو کوئت میں انٹری کرنا چاہتے ہیں باہر چونتیس کنٹریوں میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی اپ ڈیٹ آئیے کیونکہ سترہ جنوری سے سنڈے سے فلائٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں جو بھی لوگ کوئت میں آنا چاہتے ہیں بیسل میں ڈوٹ کوم کی مدد سے اس پلیٹ فورم پر ریجسٹر کریں اور جو اپنے نزدی کی بڑی ٹرائیل ایجنسی ہے بڑی ٹرائیل کمپنی ہے اس سے سمپرک کریں آپ کا ٹوٹرل کام وہاں سے ہو جائے گا اگر وہ ریجسٹر نہیں ہے بیسل میں ڈوٹ کوم سے تو آپ وہاں سے ٹگٹ نہیں کروا سکتے باقی جو اگر وہ ریجسٹرڈ ہے بیسل میں ڈوٹ کوم سے تو آپ کا ٹگٹ آرام سے وہاں سے ہو جائے گا وہ خود ہی بتا دیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے کوئت ایرویز ززیرہ ایرویز یا دوسری الگ الگ کنٹریوں کے الگ الگ فلائٹ ہے یہ صرف خادم کی ویزا والوں کو لے کر ہی کوئت میں آئیں گے ڈائریکٹ باقی جو دوسری ویزا والے ہیں کسی بھی ٹائپ کی ویزا ہو وہ وایا ہو کے آئیں گے دوبائی سے یا پھر دوسری کنٹریوں سے آتے ہیں ایسے ہی چودہ دن ان کنٹریوں میں رکنے کے بعد لیکن جو پی سی آر سٹیفکٹ ہے وہ صرف اب بہتر گھنٹے کر دیا گئے ہیں سیونٹی ٹو ہورس پہلے چھنیو گھنٹے تھے اس کو کم کر دیا ہیں اب کیونکہ کورنا کے اسٹرین واپس شروع ہو گئے ہیں بہت سی کنٹریوں میں بڑھنے لگے ہیں کوئت میں بھی کورنا واپس بڑھنے لگ گیا ہے جیسے کی چار سو سے لے کے پانسو تک ڈیلی کے کیس ہونا شروع ہو گئے ہیں جو سیونٹی ٹو ہورس پی سی آر سٹیفکٹ کا قانون لاغو ہوگا سترہ جنوری سے تو خادم کی ویزا والے لوگوں کو فلائٹ ڈائریکٹ لانا اسٹارٹ کریں گے وہ بھی سترہ جنوری سے انڈین ایمبیسی نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو 20 جنوری تین بج کے تیس منٹ پر ایمبیسیٹر بھی موجود رہیں گے اور ایک اوپن ہاؤس رکھا جائے گا جن میں سب ہی انڈین لوگوں کے لیے یہ کھلا رہے گا ایمبیسی کے اندر دیجٹل اوپن ہاؤس ویت کے اندر ابوالہ حسینیہ میں ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں ہکہ پیتے ہوئے سموکنگ کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا جو کی ابھی بین کر رکھا ہے گورنمنٹ نے ہوتلوں میں ہکہ شیشہ ایمبیسیٹر بھی گورنمنٹ نے اب بڑھتے ہوئے کیس سے کرفیو اسٹارٹ کر دیا ہے 14 جنوری صبح 5 بجے سے 25 جنوری صبح 5 بجے تک لاغو رہے گا اس کے بعد میں ایمپورٹنٹ ضروری خبریں آپ سے مسٹ نہ ہو ٹائم سے ملتے رہے ہیں